لاہور سے کسی نے پوچھا ہے میں نے ایک لڑکے کے ساتھ نکاہ کیا نکاہ میں صرف لڑکے کے دو دوست شامل تھے کوئی قاضی صاحب نہیں تھے حق مہر کی بھی کوئی بات نہیں کی گئی لڑکے کے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے قبول ہے تین بار بولا اور جب لڑکے سے پوچھا تو اس نے دو بار بولا پھر جب اس کو بولا کہ تین بار بولو تو اس نے چار بار بول دیا سبحان اللہ کیا نکاہ ہو گیا میرے گھر میں صرف میری امی کو معلوم ہے کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری شکل تمہاری شادی بالکل نہیں ہونے دوں گی اس لڑکے سے اور میرے ابو کو بالکل کچھ نہیں معلوم اس لیے میں نے ان سے چھپ کر نکاہ کیا تو کیا نکاہ ہو گیا کیا والد کی اجازت لازمی ہوتی ہے دیکھیں یہ آپ نے پوچھا ہے لاہور سے تو اس لڑکے کے پورے حالات بیان کریں تاکہ پتہ چلے وہ آپ کا ہمپلہ اور کفو ہے یا نہیں ہے تو لاہور میں جامعہ اشرفیہ سے رابطہ کر لیں آپ بڑا مشہور مدرسہ ہے تو لڑکے کے حالات ان کو بتائیں تو اگر وہ لڑکا آپ کا ہمپلہ اور جوڑ کا رشتہ ہے تو تو نکاہ ہو گیا اگرچہ آپ نے بہت غلط حرکت کیے کیونکہ دو گواب حالی موجود تھے دو یعنی میاں بھی لڑکا لڑکی کے علاوہ دو بندے موجود تھے تو نکاہ تو ہو گیا لیکن یہ کہ یہ حرکت بہت بری حرکت ہے غیر اخلاقی حرکت ہے اس سے آوائٹ کرنا چاہیے اور اگر وہ لڑکا آپ کے جوڑ کا نہیں تھا تو نکاہ نہیں ہوا اب وہ لڑکا آپ کا ہمپلہ کفو ہے یا نہیں ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جامعہ اشرفیہ میں وہاں جا کے کسی بھی سینئر مفتی سے ملیں کیونکہ لاہور میں ہے تو اس لئے میں نے وہاں کا پتہ بتایا آپ کو اس لڑکے کے پورے حالات بتائیں تو وہ فیصلہ کر لیں گے اور اپنے بھی حالات تو اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ کے پیرلل آپ کے جوڑ کا آپ کے کفو کا ہے یا نہیں ہے مہر کا جو مسئلہ ہے اس میں تو نکاہ بغیر مہر کے تذکرے کے بھی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مہرِ مثل دینا پڑتا ہے مہرِ مثل کا مطلب آپ کی بہنوں کا یا آپ کے خاندان میں عورتوں کا جتنا مہر رکھا ہوگا تو پھر وہ مہر دینا پڑے گا شوہر کو